الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام یا سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سات میتوں کو نہلائے کفنائے اور دفنائے تاکہ اس پر موت کی حقیقت صحیح معنوں میں آشکار ہو سکے اب یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی مسلمان میت کو نہلانا کفنانا اور دفنانا ہر مسلمان پر واجب ہیں اور یہ فرض ایک کفریہ بھی ہے اگر کوئی ایک بھی مسلمان یہ کام انجام دے دے تو سوی کی طرف سے ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک بھی مسلمان یہ کام نہیں کرتا تو سب کے سب مسلمان گناہگار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہوں نے اے ابو ذر اگر صبح کو پالو تو دبہر کی بات نہ کرنا اور اگر دبہر کو پالو تو رات کا ذکر نہ کرنا اور جب رات آ جائے تو صبح کی بات نہ کرنا کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ کس وقت موت آ جائے اے بزر ہر وقت موت کو اپنے پیش نظر رکھو موت کا وقت انسان پر بہت بھاری اور مشکل وقت ہوتا ہے آدیس میں ہے کہ ایک کپڑا اگر کانٹوں سے بھری جھاڑی پر ڈال کر کھیچا جائے تو یہ کیفیت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت موت کے وقت انسان کی ہو جاتی ہے سرور کانائیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے کہ جب دوسری جانب مختصر یہ کہ جس شخص پر نظہ کا عالم تاری ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اسے گمراہ کرنے کے لئے آن موجود ہوتا ہے موت کے وقت شیطان کا انسان پر حملہ شدید ترین ہوتا ہے تاکہ وہ انسان منقر و قافر ہو کر مرے اور ایمان کی دولت سے محروم رہے اگر مرنے والا ہمیشہ واجبات اور مستحجب ذکر و اذکار وظائف کا عدی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور ملائکہ اس چیخ کے پاس موجود شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں ونہ جو چیز اس کو دنیا میں پسند ہوتی ہے شیطان وہ چیز دے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو گمراہی پر مجبور کر دیتے ہیں ملک الموت کی آمد کا وقت بھی مرنے والے کے لئے خاص مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چکل اور کس حالت میں آئیں گے کس طرح روح کبس کریں گے مشکل سے یا آسانی سے اس کا انثار انسان کے اعتقاد اور عمال پر مشتمل ہوتا ہے جان کنی کے وقت انسان کا حلق کچھ ہو جاتا ہے پیاد بہت لگتی ہے اور جو لوگ اس وقت ان کے آس پاس موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وقت وقت پیسے چمت کے ساتھ ان کے موہ میں پانی ڈالتے رہیں اگر شہد محصر ہو تو وہ پانی میں ملا کر ان کو پلائیں اس وقت میں اجنے بھی لوگ آس پاس نہ جائیں صرف وہ لوگ پاس رہیں جن کے چہروں سے وہ معنوس ہو عزیز رکھتے دار مرنے والے کو کلمہ طیبہ شہادتیں پڑھائیں اگر قربل مرک شخص اپنی زبان سے ان کلمات کے ادائیگی نہ کر پائے تو اپنی زبان سے وہ اسی چیزوں کو دہرائیں کلمہ پڑھائیں اور آیت الکرسی پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری تین آیات اور چھے کلمے پڑھنے کی تلقین بھی کریں اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر یہ کلمات پڑھتے رہیں اگر وہ عربی زبان میں نہیں سمجھ سکتا تو اردو چرجمہ کے ساتھ بیان کریں قربل مرک کے پاس سورہ یاسین سورہ صفات سورہ احضاب اور سورہ آرہ پڑھنے کی زیادہ فضلیت ہے جس پر غسل واجب جس پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کا مرنے والے کے پاس جانا سختی سے منع ہے اس سے رحمت کے فریقے کراہت محسوس کرتے ہیں اور دھور بھاگتے ہیں مختصر یہ کہ پاس اونچی آواز میں مردے کے پاس اونچی آواز میں باتہ کرنے اور رونے سے پریز کریں اگر جان نکل رہی ہو تو ممکن وہ مرنے والے کی چارپائی کو اس جگہ پر رکھا جائے جہاں وہ اکثر نماز پڑھا کرتا تھا مرنے والا اگر بیچینی محسوس کرے اور ہاتھ پاؤں چلائے تو اسے روکنے کی ہرگز کوچش نہ کریں موت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ڈھیلا پڑ جانا اور ناک کا ٹیڑا ہو جانا دل کی دھڑکن اور سانس کا رک جانا آنکھوں کی روشنی کا نہ رہنا اور جسم کی رنگت کا بدل جانا وغیرہ روح نکلنے کے بعد آنکھیں اور ہوت بند کر دیں اور دونوں ہاتھوں کو پہلوں پر پھیلا دیں پاؤں کے انگوٹے کسی چیز کے ساتھ آپس میں باندھیجئے کسی کپڑے سے تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر تک گرہ لگا دیں تاکہ کھلا مو نہ رہ جائے کیونکہ اسی حالت میں میت تھنڈی ہو جائے تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی میت کے دیورات اور انگوٹیاں وغیرہ بھی جلدی اتار لی جائیں تاکہ بعد میں سوجن کے وجہ سے اتارنے میں دکھت پیش نہ آئے میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے دھاب دیں اکیلا نہ چھوڑیں اگر رات ہو تو اس کے پاس روشنی کا انتظام کریں میت کے پاس قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اور اذکار کرتے رہیے اور موت کے بعد اس کی تصفیل میں جلدی کریں یہ ایک مذہبی رسم ہے جس کے ذریعے مردے کو الودا کہنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و ہدایت بھی دی جاتی ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ کیا جاتا ہے اور دو فریش سے مردے سے سوال جواب کرتے ہیں مرنے کے بعد ہر انسان کے نعمہ اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ نہ نیکی کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ اس سے سرزرد ہو سکتا ہے ہاں مگر بلا واسطہ نیکیوں کا اجار اسے ضرور ملتا رہتا ہے وہ نیک اعمال جن کا آغاز اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا اس کے اجار اس کو برابر ملتے رہیں گے یا وہ ثواب جو اس کے عزیز رکھتے دار اس کو احسال ثواب کریں اسی طرح اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی برے عمل کی بنیاد رکھی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا تو وہ بھی اس کے لئے دردناک عذاب کا محجب بنا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا محفوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل موقف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ وہ کام جو اس نے عوام کے لئے جاری کیے علم جو اس نے پھیلایا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے نیک اولاد جس کی اس نے اچھی طرح تربیت کی اور وہ اس شخص کے مرنے کے بعد نیک عمال بجا لاتی رہی یہ وہ عمال ہیں جن کا سبب مرنے والا خود ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن کا سبب مرنے والا خود نہیں ہے بلکہ اس کے دوست و احباب اور عزیز و قارب ہوتے ہیں جو نیکی کے کام سر انجام دیتے ہیں اور اس کا ثواب اسے احسال ثواب کرتے رہتے ہیں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لئے حدیعہ دیا کرو ثوابہ نے عرض کیا ان کے لئے کیا حدیعہ ہے آپ نے فرمایا ان کے لئے حدیعہ صدقہ اور دعا ہے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ہر جمعہ ہر جمعہ کو آسمان پر اپنے اپنے گھر والوں کے سامنے آتی ہیں اور درد بھری آوازوں میں پکارتی ہیں اے میرے اہل و اعیال اے میرے مہباپ اور احتیدار ہو جو مال ہمارے ہاتھوں میں تھا اس میں سے ہم پر مہربانی کرو کہ اس مال کا حساب اور عذاب تو ہم پر ہے مگر اس سے فائدہ اور لوگوں کو حاصل کرنے دو اس طرح سے ہر ایک روح اپنے عزیز و قارب کے پاس جاتی اور فریاد کرتی اور کہتی کہ ایک روپے یا ایک روٹی یا ایک کپڑا خدا کی راہ میں دے کر ہم پر مہربانی کر دو حضرت ابو ذر غفاری کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا اسے دفن کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح سے مقادف ہوئے بیٹا تیرے بعد یہ دنیا میرے لئے تاریخ ہو گئی ہے مجھے دنیا سے اب کوئی رغابت نہیں رہی لیکن دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ تُو اب اس دنیا سے جا چکا ہے اور تیرے عمال نامہ اب بند ہو چکا ہے نیک کاموں کے لئے اب تُو دوسروں کا محتاج ہے اور تجھے ایک کٹھن اور دشفار گزار سفر پر درپیش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے تجھے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں تاکہ آخرت کے سفر کی منزلیں تجھ پر آسان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ تیرے بعد بھی تیرے بعد مجھے بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے سفر طویل ہے اور دراز ارہ بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے لئے کچھ مزید کو توشہ اور آخرت جمع کر لوں کسی کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے عزیز رکھتے داروں کو کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس مرہوم کے واجبات کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے اس نے اگر کسی کا قرض دینا تھا وہ ادا کیا جائے اگر اس پر حج واجب تھا اور زندگی میں کسی وجہ سے وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکا تو ایک آدمی مقرر کیا جائے جو اس کی طرف سے حج کر سکے اگر اس کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے جائیں اگر بغیر اجرت کے کوئی آدمی محصر نہ ہو تو اجرت پر کسی آدمی سے اس کی ادائیگی کروائی جائے اگر مرنے والے نے پس ماندگان میں چھوٹے یتیم بچے چھوڑے ہیں تو ان کی تربیت و پروریخ میں ان کے ساتھ شفقت بھی مرنے والے کے ساتھ ہمدردی اور عظیم ثواب کا باعث ہے مرنے والے کے ترقے میں سے اس کے اثال ثواب کے لیے رفاہ آمہ کے کام کیے جائیں اس کے لیے ذکر و نات نات کی مجالی ثوابہ محفل منقط کی جائے مرہوم کی طرف سے بھوکوں کو کھانا کھلائے جائے بے لباس لوگوں کو لباس مہیا کیے جائے مفلوق مفلوق الحال لوگوں کی مدد کی جائے خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے اور مرہومین کی درجات بلندی کا معجب ہے ختم و قرآن پاک اور تلاوت کر کے ثواب اس مرہوم کو اثال سواب کیا جائے